جب قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کہ تمہیں جنت نہیں مل سکتی جب تک کہ تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرتے ہو یہ آیت نازل ہوئی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اس وقت تم جنت نہیں پاسکتے کامیابی نہیں پاسکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیزیں نہ خرچ کر دو جو تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے ایک صحابی ہے ان کا جذبہ دیکھو جنت کے تعلق سے ایک صحابی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی جن کا نام ابو طلحہ ہے ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت پڑھی انہوں نے سنی کہ جنت نہیں مل سکتے کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان اپنی سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے دوڑے ہوئی آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ اسے بخاری کی روایت ہے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے کہ جنت اور کامیابی کا تصور نہیں ہے جنت اور کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میرا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے میرا بیروحان آمی وہ باغ ہے جس میں چھ سو درخت ہے مفسرین لکھتے ہیں جس میں چھ سو درخت تھے اور مدینہ کا سب سے خوبصورت باغ تھا ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا بغیچہ مدینہ کا سب سے خوبصورت باغ تھا اور پورے مدینہ کے تاجروں میں مشہور تھا یہ بغیچہ ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا جس کے نیچے نہر جاری تھی جس باغ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آیا کرتے تھے اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اور اس کے چشمے سے میٹھا پانی پیا کرتے تھے کروڑوں کی دولت آج کے حساب سے کروڑوں کی دولت خوبصورت باپ کہا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے میرے نزدیک میرا سب سے قیمتی سرمایہ میرا بیروحانہ میباغ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں سب قربان کر رہا ہوں یاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیکھا اتنا قیمتی سرمایہ فرمایہ تھا ذالک مال رابح حیر الظاہر کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو تلہیت بہت قیمتی مال ہے اس کی تو بڑی قیمت ہے بہت قیمتی ہے ذالک مال رابح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ذالک مال رابح آپ نے حیر الظاہر کی حضرت ابو تلہہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب سے قیمتی باق اللہ کی راہ میں قربان کرتا یہ صحابہ تھی جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے اور جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو جنت کی حصول کیلئے جتنی قربانیاں ہو سکتی تھی اصحابی رسال ساری قربانیاں دینے کیلئے تیار تھے آج ہمارے معاملہ یہ ہے ہر شخص ہم میں سے جنت چاہتا ہے لیکن جنت والے کام اعمال کرنا نہیں چاہتا جنت یہ آسانی سے ملنے والی نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں